اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم سمجھیں گے کہ ایٹم کی شروعات کہاں سے ہوئی اس کی ہسٹری اور اس کی وجود ہمیں کس طرح پتہ لگا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میٹر کیا ہوتا ہے ایٹم کی شروعات کیا ہوتا ہے میٹر کوئی بھی چیز جو جگہ گیرتی ہو اس کا اپنا ماس ہو میٹر کہلاتی ہے پہلے لوگوں کی سوچ تھی کہ میٹر is made up of simple and indivisible particles لیکن گریگ فلاسیفر کا کہنا تھا یا ان کی سوچ تھی کہ میٹر کو تقسیم کیا جا سکتا ہے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کہ وہ ایک درجے تک آ کے پہنچ جو مزید سب ڈوائڈر یا مزید ڈوائڈر نہ ہو سکے ڈیموکریٹس نے ان پارٹیکلز کو نام دیا ایٹمز جو کہ ہماری زبان میں ایٹم کہلائے گا جس کا مطلب indivisible ہے لیکن گریگ فلاسیفر کی یہ سوچ کسی ایکسپیریمنٹل ایویڈنس پر بیس نہ کرتی تھی اب میں آپ سے کچھ سوال کر لیتا ہوں کہ اگر ایٹم کو مطلب یہ ہے ایٹم کا مطلب ہے indivisible تو الیکٹرن پروٹرن نیوٹرن ہمارے پاس کس طرح آئے اس کا جواب میں آپ کو کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے بعد ہم نے کوانٹیٹیٹیو سٹیڈی کی اس تارین صدی میں جس میں ہم نے معلوم کیا کہ الیمنٹ مل کر کمپونٹ بناتے ہیں اور یہ بھی ہم نے معلوم کیا کہ کس طرح کمپونٹ ٹوٹتے ہیں اور اپنی الیمنٹ میں واپس آ جاتے ہیں اٹھارہ سو آٹھ میں انگلیس سکول ٹیچر جان ڈیلٹرن نے دو علا بنائے لاف کنزرویشن اور میٹر اور لاف ڈیفنیٹ پرپورشن لاف کنزرویشن اور میٹر سے مراد میٹر کو نہ ہی ہم بنا سکتے ہیں اور نہ ہی توڑ سکتے ہیں لیکن میٹر اپنی ایک حالت سے دوسری عدد میں چلا جاتا ہے اور لاف ڈیفنیٹ پرپورشن سے مراد کہ کس طرح ہمیں سپیسیفک ریشو چاہیے کوئی چیز بنانے کے لیے ہم نے کمپونڈ بنانا ہے تو کمپونڈ کو بنانے کے لیے جو ہمیں ریشو چاہیے وہ دیفنیٹ پرپورشن کہلائے گی اس کی بنیاد پر ہمیں معلوم پڑ گیا کہ اگزیسٹنس آف ایٹم موجود ہے مطلب ایٹم ہمارے دنیا میں ہمارے پاس ہماری دنیا میں موجود ہے اس کی بنیاد پر جان ڈیلٹرن کے اٹامک تھیوری آئی جو ہے مٹر پورا اٹم سے مل کر ڈیفرینٹ ایلیمنٹ کے اٹم کے ساتھ مل کر بنا ہے جن کا اٹامک مٹر مٹر ہمارے پاس اٹیم کے ساتھ مل کر بنا ہے جن کا ماس ایٹم اٹامک ماس ڈیفرنٹ ہے یا ان کی پرپورٹی دیفرنٹ ہے اور یہاں پھر مٹر کمپوسڈ اف سنگل اٹم ایلیمنٹ کمپوسڈ اف سنگل اٹم اس کے بعد ہم اس کی بناند پر اٹم کی طریف کر سکتے ہیں ایٹم is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction یا پھر element is the smallest particle of an element which can may or may not exist independently اب ہمارے پاس دو طرح کے ایٹم آگے جو کہ depend کرتے ہیں دوسرے کے اوپر اور جو independent ہے all noble gases for example helium ہے نین یان ہے یہ کہلائیں گی independent existence کرنے والے ایٹم اور all predictable except noble gases کہلائیں گی independent جو کہ dependent جو دوسرے کے اوپر depend کرتی ہیں اس کے بعد میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتاؤں گا جو آپ سے میں نے پہلے سوار کیا تھا الیکٹرون پروٹن نیوٹن کے مطلق وہ آپ کو میں بتاؤں گا مارڈن ریسرچس میں ہم نے معلوم کیا ہمیں پتہ لگا کہ 110 سوری یہاں میں نے سو لکھا ہوا ہے 110 طرح کے پارٹیکل یہاں موجود ہیں اور ان میں ہائی پروند نیوٹرین انٹی نیوٹرین وغیرہ ہے ایٹم کا مطلب انڈیویزیبل جو کہ گریگ زبان کا لذہ ہے fundamental particle الیکٹرون پروٹن نیوٹران ہے اور مزید 110 پارٹیکل ہمارے پاس آگے ہیں اس کو ہم کچھ ڈائیگرام کے مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میں ڈائیگرام کو اپن کرلوں جی یہ میں نے ایٹم بنایا ہے یہ ویسے ہی میں نے کھاکا بنایا ہے یہ ایٹم لگتا تو نہیں چلیئے ایٹم آپ مان لیں یہ ایٹم ہے یہ اس کے پروٹان ہے یہ نیوٹران اور یہ الیکٹران اب میں پروٹان لے لیتا ہوں پروٹان کو میں نے کاپی کیا ہوئے ایٹم تو اس کو آپ مان لیں یہ پروٹان ہے پروٹان کو passado ہم نے الیکٹران مایکروسکوپ کی مدد سے سٹڈی کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات کو ہم نے جب مزید سٹڈی کیا وہ چھوٹے چھوٹے ذرات کیا کہلائیں کوارکس اور جب یہ ہم نے کوارکس کو مزید سٹڈی کیا تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ الیکٹرو مگنیٹک یا الیکٹرو مگنیٹک سٹنگ نظر آئیں جو کہ داگے کی طرح ہمارے پاس تھی کچھ اس طرح یہ سمجھ لی یہ کوارک ہے اور یہ ہمیں الیکٹرو مگنیٹک فیلڈ ہے تو مزید ہمیں اس کے اندر بھی گرائی کا نہیں پتہ کہ یہ اس کے اندر کتنے مزید پارٹیکلز موجود ہیں تو ابھی تک ہماری بک میں اتنا ہی ہے تو آگے ہم کچھ شارٹ کوئیسٹن کر لیتے ہیں شارٹ کوئیسٹن میں سے سب سے پہلا شارٹ کوئیسٹن ہے what is deltons atomic theory ڈیلٹن کے ایٹومک theory کیا ہے اس کا جواب یہ ہے a theory of chemical combination first stated by john ڈیلٹن in 1803 گوگل نے یہ دیا ہوا ہے لیکن 1808 آپ یہاں کر لیں it involves the following postulates پہلا یہی element consist of indivisible small particles atoms جن کو ہم نام دیتے ہیں دوسرا all atoms of the same element are identical different elements have different types of atoms ٹھیک ہو گیا اس کے بعد atoms of can either be created not destroy یہی اس کی atomic theory تھی جو میں نے آپ کو پہلے explain کر دی اس کے بعد دوسرا سوال what are the contributions of jay berzilius in chemistry یہ بہت اہم topic ہے اس کا short question بھی آ چکا ہے board میں اس کا جواب یہ ہے کہ jay berzilius نے atomic message دیئے تھے ہزاروں سال پہلے ہزاروں سال نہیں چلیں سو سال پہلے مان لیتے ہیں اپنے atomic message دیئے تھے پریادک table نے جو کہ آج کے modern atomic message کے element کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کے بعد اس نے symbolized symbol دیا تھا element کو اب یہاں آپ کو example لکھنے نہ بیٹھ جانا کیونکہ ہم معلوم نہیں کہ اس نے کون سی element کو symbolized کیا گیا تھا ہماری بک میں نہ ہی given ہے یہ نہ نہ ہو کہ آپ for example sodium لکھ دیں n ہو سکتا ہے اس نے وہ symbol دیا ہی نہ ہو اس لئے آپ یہاں کوئی example نہ کریے گا پہلا کام تو اس کا یہ ہی ہے کہ اس نے atomic message دے دیئے وہ سو سال پہلے دیئے تھے جو کہ آج کی atomic message کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور اس نے بعد میں symbol دے دیئے امید ہے آپ کو یہ میرا lecture پسند آیا ہوگا پسند آنے کے صورت میں آپ میرے اس youtube چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا